ہلو دوستو کیسے آپ ساتھ امید کرتے ہیں بہت اچھے ہوں کہ میں بہت اچھا ہوں آج آپ لوگ کے لے کے آئے ہوں بہت زبردست اچاری مٹن بہت زبردست بنے گا بہت اچھا بنے گا ایک دم خوشبی اتنی زبردست آئیں گی آپ کی گھر میں جب بنائیے گا اب میرے سٹائل نے بنائیے گا اس قدمت کیجئے گا پورے ویڈیو دیکھے گا اسی حساب سے بنائیے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ وضائی کس نے کس نے بنایا کس نے کس نے اس کی خوشبوں کے مزے لیے ہیں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں دیکھئے اس کے لئے چلیے ہم کو یہ مٹن ہے ہاف کے جی جو میں نے قائدے سے اس کو دھو لیا ہے اور یہ اچاری مسالہ ہے زیرہ ہے سانف ہے میتھی دانہ ہے سرسوں دانہ ہے ثابوت دھنیا ہے کلونجی ہے ابھی اس کو روشٹ کرنا ہے آپ کو دکھاتا ہوں روشٹ کر کے اور یہ پاورڈر مسالہ ہے کشمیری لال مرچ پاورڈر ہے دھنیا پاورڈر ہے تھوڑا سا اس لئے کہ اچاری مسالہیں بھی ہماری دھنیا ہے اس لئے اس میں دھنیا تھوڑی لی ہے نمک ہے کٹی لال مرچ ہے ہلدی ہے یہ دیکھئے پیاز ہے جو میں نے باریک کاٹ رہی ہے ٹیماتر پیوری ہے اور یہ جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں دہی اور یہ دیکھئے مرچ ہے جو میں نے اس طرح سے بیچ میں سے اس کو کاٹ لیا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں چارڈ مسالہ ہے نیبو ہے ادھرک لیسون کا پیسٹ ہے اب دکھاتا ہوں کس طرح بنا رہا ہوں دیکھئے اچاری مسالے میں یہ کلونجی میں ہٹا دے رہا ہوں اب باقی جو ہے روشٹ کرنا ہے اس لئے دیکھئے اس کو جو ہے ایک برطن میں ٹانسفر کرتے ہیں اس طرح سے اور ٹانسفر کرنے کے بعد ہلکا سے اس کو روشٹ کر لیتے ہیں اور روشٹ کرنے کے ہوگا ہے اس کو پیس لیں گے یہ دیکھئے اس کو دراصل روشٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو پیس کے دکھاتے ہیں دیکھئے اس کو روشٹ کرنے کے ہوگا ہے اس کا فائن سا پیسٹ بنا لیا ہے اور سوری سوری اس کو جو ہے مطلب پیس لیا ہے باریک پیس لیا ہے اور دیکھئے آئل میں نے چڑھا رکھا ہے کوکر میں دیکھئے اس طرح سے آئل گرم ہو گیا ہے اب اس کے بعد جو میں نے یہ پیاس کاٹ رکھی تھی دیکھئے یہ اس میں ڈال کے گولڈن فرائی کر لینا ہے گولڈن فرائی کر لینا ہے دو تین منٹ لگے گولڈن فرائی ہوتے جیسے گولڈن فرائی ہو رہی ہے میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں دیکھئے پیاس اچھے سے ہو گئی ہے اب اس میں مطن شامل کرتا ہوں یہ دیکھئے اس میں مطن شامل کر دے رہا ہوں اس طرح سے یہ دیکھئے آپ یہ مطن اس میں شامل کر دے رہا ہوں اچھے طریقے سے اور اس کے بعد اس کو تین چار منٹ قائدے سے بھونڈنا ہے کہ جب تک ذرا سا مطن کا رنگ بھی چینج ہو جائے اور پانی بھی اس کا ختم ہو جائے اور میں نے جو ہے بغیر ہڈی کا مطن لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو ہڈی والا بھی یوز کر سکتے اس لیے کہ یہ اچاری مطن بن رہا ہے تو اس میں ہڈی مجھ کو نہیں چاہیے آپ لوگ جیسا چاہیں ویسا کر لیں گے یہ اور تین چار منٹ اس کو قائدے سے اسی میں بھونڈ لینا جس میں اس کا پانی کم ہو جائے دیکھئے تین چار منٹ ہو گیا اس کو بھونڈتے ہوئے اچھے سے بھون گیا اس کا پانی جو ہے ختم ہو گیا لگو لگو اور دیکھئے یہ اس کے بعد اس میں آدھرک لیسون کا یہ پیش ڈالتا ہوں اس کے بعد بھی اس کو جو ہے آدھا منٹ قائدے سے اس کو بھی ڈال کے بھونڈ لیتے ہیں آدھا منٹ اس کو بھونڈنے کے بعد پھر اس میں پاورڈر مسالے کو شامل کروں گا اور یہ اس طرح سے مطن جو ہے بہت کم گھروں میں بنتا ہے اچاری مطن میرے حساب سے بنائیے گا اس کو فالو کیجئے گا تو اچھا لگے گا آپ لوگ کو پکانے میں اور کھانے میں بھی اب اس کے بعد دیکھئے ڈال دے رہا ہوں اس میں پاورڈر مسالے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کیا کیا چیز ہے یہ پاورڈر مسالے اس میں گئے اس کو بھی اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں تھوڑی دیر جس میں اس کا کچھا پن ختم ہو جائے پاورڈر مسالوں کا اور یہ بھون رہا ہے اور دیکھئے گا کتنا اچھا اس میں کررانا شروع ہو جائے گا اب دیکھئے اس کے بعد اس میں ٹیمیٹر پیوری ڈال دے رہا ہوں اس کو بھی جو ہے آدھا منٹ قائدے سے تیز آنچ پہ اس کو بھون لیں گے اس کو بھی قائدے سے اتنی دیر بھوننا ہے کہ اس کا کچھا پن جو ہے ختم ہو جائے اور جتنا تدہ اس کو بھونیاں کا ہر چیز ڈال کر کے ہر چیز اچھی طریقے سے بھون جائے گی تو اتنی اچھا کھانے میں یہ مزہ آئے گا اب اس کو بھون لیتے ہیں آدھا منٹ اس کے بعد اس میں اگلا کاریکرم ڈالتا ہوں دکھاتا ہوں کیا ڈالنا ہوں اس میں دیکھئے آدھا منٹ قریبے ایک منٹ ہو گیا ہے اس کو بھونتے بھی ٹیمیٹر پیوری ڈال کے اب یہ دیکھئے اچاری مسالہ میں اس میں شامل کر دے رہا ہوں اچاری مسالہ اس میں کیا اس کو بھی ڈال کے اچھے سے اس کو بھون لینا ہے ایک دو منٹ اور اس کے بعد دیکھئے اسی کے ساتھ جو ہے کڑانو جی میں اس میں شامل کر دے رہا ہوں اس کو بھی ڈال دیا میں نے اب سب کے ساتھ ملا کر کے بہت اچھی طریقے سارے مسالوں کو دو منٹ قائدے سے بھون لینا ہے اور دو منٹ یہ ہوگا تو اپنے آپ اس میں سے خوشبو آنے شروع ہو جائیں گی یہ دیکھئے آپ دیکھئے دو منٹ سے اس کو بھون رہے ہیں اور بہت اچھی اس میں خوشبو آ رہی ہے اور بہت اچھی اس کی رنگت ہو گئی ہے اب اس میں دیکھئے دہی شامل کر دے رہے ہیں دہی ڈالتے ہیں اور دہی ڈالنے کے بعد اس کو جو ہے آدھا منٹ اور قائدے سے بھون لینا ہے بہت اچھی طریقے سے آدھا منٹ یہ بھون جائے یہ دیکھئے آپ بس آدھا منٹ اس کو بھوننے کے بعد اس میں جو ہے پانی کو شامل کرنا ہے ابھی ایک منٹ آپ کو دکھا دے رہا ہوں درہا سا یہ بھون جائے بس آدھا منٹ اس کو دیکھیں آدھا منٹ دہی ڈال کے بھون لیا اس کے بعد دیکھیں یہ بال ہے جس میں جو ہے ٹیمائٹر پیوری تھی اس کو بھر کے میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اب اس کے بعد جو ہے اس کو دیکھیں ایک مرتبہ قائدے سے مکس کر دیتا ہوں اب مکس ہو گیا اس کے بعد جو ہے کوکر کا ڈککن بند کر کے تیز آنچ میں ایک وسیل آ جائے گی اس کے بعد آنچ کو چولے کی سلو کر دیں گے دس منٹ اس کو پکائیں گے پھر کھول کے دیکھیں گے کیا پوزیشن ہے مٹن کہاں تک پہنچا کتنا گلا جب تک دیکھیں مٹن ہو رہا ہے تب تک یہ پروسس کر لیتے ہیں دیکھیں یہ آپ کو میں نے دکھایا تھا یہ چارٹ مسالہ ہے اور یہ دیکھیں نیبو کا رس جو میں نے دکھایا تھا آپ کو نیبو رس نکال لیا اس کا اب اس کو جو ہے قائدے سے دیکھیں اس طرح سے اس کو مکس کر دے رہے ہیں دونوں چیزوں کو آپس میں اور اس کے بعد دیکھیں یہ مرچ جو ہے بیچ میں سے میں نے چیر دی تھی دیکھیں اس طرح سے اس میں یہ بڑھنا ہے اچاری بن رہا ہے مٹن تو بہت اچھی طریقے سے کھٹا کھٹا ہونا بھی چاہیے تو بہت اچار کا لک بھی آنا چاہیے تو دیکھیں اس طرح سے اس میں جو ہے بھر دینا آئیے اور بھر کے آگے کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس کو اچھی طریقے دیکھیں اس طرح سے بہت اچھا اس کا ذائقہ آئے گا ایک دم نئے طریقے سے نئے لک میں وہ بنے گا دیکھیں آپ اس طرح سے اس میں بھر لیتے ہیں یہ اور پھر آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ آگے اس میں کیسے کیا کر رہا ہے چلی دیکھتے ہیں مٹن کہاں تک پہنچا کتنا گلہ یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے کھول دیا اور اس کے بعد دیکھیں آپ واہ بہت زبردست گلہ ہے بھائی واہ مزے آگئے ہیں یہ دیکھیں آپ کیا زبردست ہو گیا ہے کتنی خجبوںیں آ رہی ہیں بہت اچھا ہوا ہے بہت زبردست اب اس کے بعد دیکھیں اس میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے مرچے بھرے تھے یہ چلے گئے کیا زبردست اچاری بن کے تیار ہوا یہ مٹن زبردست اب دیکھیں تھوڑا سا اس میں پانی اس طرح شامل کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو مکس کر دینا ہے پانی اس میں کم آپ لوگ بھی ڈالیے گریوی کم رکھئے گا تب ہی مزے آئے گا یہ مٹن جو اچاری بنا ہوا ہے میں نے بھی اس میں کم رکھا ہے اور بس تھوڑے دیکھ دھک کے اس کو ایک وسیل آتی ہے اس کے بعد اس کو بن کرتے ہیں پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں واہ بہت اچھے خوشبو آ رہی ہیں یہ بہت زبردست اچاری مٹن بن کے تیار ہے بہت اچھا بنا ہے پورا دیکھئے گا فالو کیجئے گا میری طرح سے اسی طرح سے بنائیے گا بہت خوشبو آ رہی ہیں اور نان تکھائیے گا تو اور اچھا لگے گا اور اس قبط کیجئے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا تب ہی آپ کو اچھا لگے گا اور ملتے ہیں آپ سے نیکس اپیسوڈ